زیادہ ڈینیل کو دعوت دیں گے کہ وہ آج پہلا کلمہ دعوت کریں اور اس کے بارے میں آج خداوں کے کلامے سے تشریح کریں مسیحیسو کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میرے عزیزو آج گوڈ فرائیڈے کے موقع پہ خداوں یسیح مسیح کے میں ان ساتھ صلیبی کلمات میں سے پہلا کلمہ آپ کے سامنے پیش کروں گی یوں تو ہم جانتے کہ ساری بائبل مقدس خدا کا کلمہ ہیں اور اس کا ہر ایک ہر تمام دنیا کے لیے مشلے راہ ہے کیونکہ اس میں الہی حکمت سمائی ہوئی ہے پہلا کلمہ بائبل مقدس میں سے لکا طبیب کی ماد پر لکھی گیا انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت میں یوں مرکوم ہے یسو نے کہا ہے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے ڈالے اور ان پر قرآن ڈالا میرے عزیزو خدا میں یسو مسیح جو آئے ہی اس دنیا کو بچانے اور نجات دینے کے لیے اور اپنے آسمانی باپ کے پلان کو پورا کرنے کے لیے تاکہ کچھلے ہوں کو آزاد کرے اور گناہوں سے چھڑا کر معافی دے اور نیک و بد کی پہچان کرائے لیکن افسوس زندگی دینے والے مالک کی پہچان ہی یہ دنیا نہ کر پائی اس کو سمجھ ہی نہ سکی تب ہی تو یسو مسیح نے صلیح پر اپنے اس رشتے کو پکارا اپنے آسمانی باپ کو کہا اس سے مخاطب ہو کر کہا اے باپ اور درخواس کی یعنی دعا کی کہ ان کو معاف کر اور پھر دلیل کیا دی کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو اپنی اصلی رشتے کا پتہ ہی نہیں تھا نہ ہی وہ لوگ پہچان سکے اور نہ ہی سمجھ سکے کہ وہ تو انسان کے گناہوں کے کفارے کے لیے اور ان کے گناہوں کی معافی کا انتظام کرنے کے لیے تمام نسل انسانیت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے کیونکہ لوگوں کے روحانی آنکھے بند تھی کہ وہ یسو کو سمجھ ہی نہ سکے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں یسو مسیح ان دشمنوں کے لیے اپنے آسمانی باپ سے سلیپ پر معافی کی اپیل کر رہے تھے جو حسد غصے اور دیرہمی سے بھری گئے تھے اور جن کے آنکھیں بند تھی پہچان ہی نہیں سکتے تھے اور یسو مسیح کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس پر غزب نہ ہوئے کیونکہ یسو مسیح کی تعلیم نے تو دنیا کو ہلاکے رکھ دیا تھا اور جب وہ سنتے کہ یہودیوں کا بات چاہ یسو یہودیوں کا بات چاہ تو وہ آگ بگولہ ہو جاتی اور یسو کو پکڑنے کے پلان بنانے شروع کر دیے آخر وہ سب یہ منصوبے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور گرس ابنی باہ میں یسو کو پکڑ کر لے کے اور وہاں یسو پر مذہبی سیاسی بغاوت کے الزام اور ترہ ترہ کے جھوٹے الزاموں میں گرفتار کر لیا اور پھر غور کیجئے اس غربداری کو جو یہودہ سکر یہودی نے کی اور بارہ جو شاگر تھے یسو مسیح کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلے جاتے اور پترس رسول کا تین بار انکار کرنا اور یہاں یسو کہینوں فقیوں فریسیوں اور رومی حکومت کے سپائیوں کی لانتان تھٹھوں میں اڑایا جانا تھوک رہے تھے مکے مارے تھے سر پہ سرکنڈہ مارے تھے اور ہر جون کا یہ مطالبہ کہ اسے سلیب دو اسے سلیب دو یسو کو سلیب دو خدا میں یسو مسیح میرے اور آپ کا آپ کے گناہوں کا برج لیے گلگتہ کی پہاڑی کی طرف چل دیے حیسائیہ تریپن باپ اور اس کی پہلی جو آٹھ آیت ہے یہ پورا باپ اس بات کلمی کی تکمیل کرتا ہے اور پانچویں آیت میں لکھا ہے حالانکہ وہ ہماری یہ خطاؤں کے سبب سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری اسلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفاہ پائیں آمین لوگ موں کے مارے تھے موں کے تھوک رہے تھے یسو سلیب اٹھائے کبھی گرتے کبھی اٹھتے زخموں کی وجہ سے لہو لہان یسو اس بڑے ظلم کو سہنے کے باوجود نہ تو سلیبی مشن سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی اس ظلم کے خلاف کو شکوا کیا اپنے زبان مبارک سے آسمانی باپ کو پکارا اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزو یسو نے تو بہت دفعہ ان کو بتایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں میں اور باپ ایک ہیں باپ نے مجھے اختیار دیا ہے اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلاتوس نے کہا مجھے تو تجھے چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مجھے تجھے مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے میرے یسو نے کیا کہا یسو نے کہا اگر تجھے اوپر سے ہی حکم نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پہ کیا اختیار تھا یسو اس بات کی دلیل دے رہے تھے ان سب کو ان سب کو کہ یہ جانتے ہی نہیں باپ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں یسو مسیح اپنے ان تمام دشمنوں کے لیے اپنے آسمانی باپ سے درخواست کر رہے تھے دعا کر رہے تھے کہ ان سب کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں دو ہزار سال سے زیادہ قسمہ بیٹ گیا کیا آج بھی ظالم لوگ ہیں ہاں آج بھی طرح طرح سے عزیتیں دے دے کر میرے لوگوں کو ستانے والے تنگ کرنے والے انچیل کو پھیلانے میں رکابٹے ڈالنے والے لوگوں کو پریشان کرنے والے ستانے والے تو یسو نے کیا کہا یسو نے کہا تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو یسو نے ہمیں دعا کرنے کا نمونہ دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ ازمائش میں نہ پڑو میرے عزیزوں خدا وعنیسو مسیح کی زندگی دعایا زندگی تھی اور جو لوگ خدا کی ہوتے ہیں ان پہ کوئی بھی دکھ مسیبت پرشانی آئے تو وہ گبراتے نہیں بلکہ دعا کرتے ہیں اس کی مثال بائیبل مقدس میں ہم سٹیپنس کی دیکھتے ہیں کہ جب اسے لوگ سنسار کر رہے تھے اسے مارے تھے اس کو شہید کر رہے تھے تو وہ اپنی روح خدا کی ہاتھوں میں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا باپ ان کو معاف کر آج گوڈ فرائیڈے کے موقع پر میں اور اپنے لیے اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے کہ آپ ستائے جائیں اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں معاف کریں کیونکہ مجھے اور آپ کو دعا کے وسیلے سے مضبوط ہونا ہے اپنے اندر معافی کی سپیرٹ کو رکھنا ہے اور اپنے اندر اپنے سامنے خدا ویسو مسیح کی سلیب کو رکھنا ہے پترس نے پوچھا اے باپ پترس نے پوچھا یسو سے کہ دن میں مجھے کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے تو اس نے کہا سات کے ستر بار تجھے ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے میرے عزیزو اگر خدا ویسو مسیح آج کے دن معاف نہ کرتے تو نجات کا کام ادھورہ رہ جاتا اسی لئے سلیب پر پہلا کام جو کیا وہ گناہگار اور ان جان لوگوں کو معاف کیا اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور پہلا کرنٹیو پہلا باپ اس کی اتھاری آید میں لکھا ہے کہ کیونکہ سلیب کا پیغام خلاق ہونے والوں کے نزدیک و بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے حالیلویہ آج بھی جو سچے دل سے قوفی مانگتے ہیں یسو مسیح کے ایک عدم بھی آ جاتے ہیں اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا میں یسو مسیح ان کو اپنے گلے لگا لیتا ہے ان کو معاف کرتا ہے ان کو پیار کرتا ہے اور برکت دیتا ہے آج خدا من مجھے اور آپ کو بھی اس سب باتوں کے وسیلے سے خدا من برکت دے اور اس معافی کے قلمی کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے آمین جس طرح سے آپ اس قلمے میں سن رہے تھے خدا من مجھے نے اپنے دشمنوں کو معاف دیا اور جس طرح زائدہ اس بات پر روشن ہی ڈال رہی تھی کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور یہ مسیح ایک ایسی تعلیم ہے جو خدا من مجھے نے جس کا نمونہ ہماری زندگی میں رکھا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں پہلے اس نے خود سب کو معاف کیا یہاں تک کہ ان کو جس کو سلیم دے رہے تھے ان کو بھی معاف کیا بہت دفعہ دنیا ہمیں نہیں سمجھ پاتی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں لیکن پھر بھی خدا من کا کلام ہم یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خدا من کے سکو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ہمیں بسر کرنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا پیار کرنا ایک دوسرے کو معاف کرنا اور خدا من کی شریعت پر چلتے رہنے کا نام نصیحت ہے آئے آگے بڑھتے ہیں مرسا سسٹر گنیلا انہیں وہ دوسرے کلمے کے لیے ایک جیت گائیں گی اور پھر اور ہم بیسوال سے کلام کی تلاوات سننے گے بیسوال سے کلام کی تلاوات سننیں گے بیسوال ساتھ سمام حضر جماعت کو میترک سے اسلام تیری نجااس دے شاک دے ویچ ان دی بے ہوش میری جاں تیری نجااس دے شاک دے ویچ امدی بے ہوش میری جان تیرے ہی قولتے اے خدا دل تھی میں رکھ دا ہا ایمان تیرے ہی قولتے اے خدا دل تھی میں رکھ دا ہا ایمان رکھی تو نظر میر دی بخشی تو مینو زندگی رکھی تو نظر میر دی بخشی تو مینو زندگی رکھاں گا یاد دل سے تھی تیریاں میں سب شہاد تاں رکھاں گا یاد دل سے تھی تیریاں میں سب شہاد تاں تیری نجات دے شاک دے وید ان دی بے ہوش میری جان امین 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 بھائی سویل سے درخواست ہے کہ کلام کے لیے کلاوت کیجئے بھائی سویل سے ہم لکا کی انجیل میں سے تیس ماں باپ اور اس کی 39 ورڈ سے لے کر ہم لوگ 43 ورڈ تک پڑھیں گے پھر جو بدکار سلیپ پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یہ اتانہ دینے لگا کہ کیا تُو مسیح نہیں تُو اپنے باپ کو اور ہم کو بچا اپنے آپ کو اور ہم کو بچا مگر دوسرے نے اسے چھڑک کر جواب دیا کہ کیا تُو خدا سے بھی نہیں ڈڑتا علاقے اس نے اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجب ہے واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا پھر اس نے کہا اے یسو جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس نے اس سے کہا میں تُو سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تُو میرے ساتھ پر دوست میں ہوگا آمین 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 خدا ہند آپ کو بڑی برکہ دے اور تینکیو بردر سیل ایم سیسٹر ایسٹر سے درخواست کریں گے کہ وہ سیسٹر جانی کے لئے دعا کریں جبکہ وہ دوسرے کلم کی آج روشنی اس پر ڈال رہی ہیں خدا ہند نے بڑی برکہ دے سب کو سلام سلام خدا ہند زندہ آسمانی باپ تیرا شکر کرتی ہوں اس وقت کے لئے جو تُو نے ہم سب کو دیا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر تری عبادت کریں اور آج اس گوڈ فرائیڈے کی عبادت کو اے خدا ہند اٹین کر سکیں خدا ہند آج کی اس عبادت کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکہ دینا اے خدا ہند جتنے بہن بھائی موجود ہیں ہم سب کو بڑی برکہ دینا اور تُس سے خاص دعا کرتی ہوں سسٹر زینی کے لئے جو دوسرا کلمہ اے خدا ہند ہمارے لئے بیش کر رہی ہیں اے خدا ہند تُو ان کو حکمت و دنائی بخشنا اور اپنا کلام اے خدا ہند ان کے وسیلہ سے ہمارے لئے اے خدا ہند تُو بھیجنا تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکہ پائیں اور اے خدا ہند آج کے دن تُو نے ہمارے گناہوں کے لئے کفارہ دیا اور اپنی اے خدا ہند جان ہمارے لئے قربان کی ہمیں توفیق اطاع کر کے ہم اس قربانی کو سمجھیں جو تُو نے صلیب پر ہمارے لئے دی اور آج کے صلیبی کلمات کی وجہ کی بدولت اے خدا ہند تُو ہمیں برکہ دینا اے خدا ہند عبادت کے باقی حصے میں بھی ہمارا شامل حال ہونا اس تُو آپ سنا قبول کر اپنے پیارے بیٹے ہمارے خدا ہند جس مسیح کے نام سے آمین ہمارا زينگے ہمارے دینے ہمارے دینے ہمارے دینے ہمارا زينگے اللہ علیہ وسلم خلاب کو ہم نے اس لیڈنگ کو بھی سنا ہے کہ خداونی اس سمسی کو جد صلیب دیا گیا تو دو ڈاکو جو تھے وہ خداونی اس سمسی کی دہنی اور بائن طرف یعنی کہ ایک ڈاکو اس طرف اور دوسرا اس طرف اور درمیان میں خداونی اس سمسی کو صلیب دیا گیا اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی تفاق نہیں تھا کہ ایسا ہوا بلکہ کلام مقدس کی پیشن گوئی جو تھی وہ پوری ہوئی کہ وہ بنیگاروں کے اندر شمار کیا گیا خداونی اس سمسی کا ڈاکووں کے درمیان صلیب دیا جانا اس بار کی نشانی ہے کہ جو کچھ خداونی اس سمسی کے بارے میں پہلے سے لکھا تھا کہ وہ بنیگاروں کے درمیان خداکاروں کے ساتھ شمار کیا جائے گا ایسا ہی ہوا اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ سایہ کے صحیحے میں اس کے تریپن باب میں جو کچھ خداونی اس سمسی کے بارے میں پہلے سے لکھا تھا کہ وہ بنیگاروں کے درمیان خداکاروں کے ساتھ شمار کیا جائے گا ایسا ہی ہوا اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ سایہ کے صحیحے میں اس کے تریپن باب میں 53 چپٹر اس کے 12 برس میں لکھا ہے وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا کیونکہ خداونی اسمسی تمام بنین اور انسان کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے آئے تھے اس لیے ضرور تھا کہ جتنی بھی پیشنگوئیاں خداونی اسمسی کے بارے میں کلام کے اندر کی گئی ہیں ان سب کو پورا کیا جائے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ڈاکھوں کے سامنے جتنا بھی ظلم خداونی اسمسی پر کیا گیا وہ انہوں نے دیکھا اور پھر ان کے سامنے ہی خداونی اسمسی نے پہلا کلمہ بولا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کلمہ ان دونوں ڈاکھوں نے سنا اور اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کے پاس ایک موقع تھا نجات پانے کا یہ دونوں ڈاکھوں جو ہیں یہ زندگی کے منتظر ہیں ان دونوں کا جو پوائنٹ ہے خداونی اسمسی پر کے ساتھ بات کرنے کا وہ ایک ہی ہے جب انہوں نے سناکہ سب لوگ خداونی اسمسی پر ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں وہاں پر سردار کھڑے ہیں وہاں پر فقی فریسی پر ہی ہیں خداونی اسمسی پر شاگیت بھی وہاں پر ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا حجوم ہے وہ خداونی اسمسی پر تختوں میں اڑا رہے ہیں دان تک کیا گیا خداونی اسمسی کو ہر طرح سے خداونی سمسی کو ذہنی جسمانی طرح سے دکھ دیا گیا اور یہی نہیں بلکہ خداونی سمسی کے سر کے اوپر ایک تفتہ لکھا لگایا گیا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو جو بورڈ کے اوپر لکھا گیا تھا یہ تین زبانوں میں لکھا گیا عبرانی زبان میں اور گریک کے اندر لیٹن گریک اور ہیبریوتین لینگویج کے اندر جو تھا اس کو لکھا گیا اور جو وہاں پر بادشاہ میں نظر آتا ہے پہلا دوسر اس نے کہا کہ اس کے اوپر لکھا جائے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے لیکن وہاں پر جو سردار کہن اور فریسی تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطلب بلکہ یہ لکھتا ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں لیکن اس نے کہا کہ میں نے جو لکھ دیا تو لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی پیشنگوئی کلام کی پوری ہوئی کہ خداونی سمسی یہودیوں کا بادشاہ بن کر آیا اور اگر ہم دیکھیں تو خداونی سمسی کے پیدا ہونے پر بھی مجوسی یہی کہہ کر اس کو تلاش کرنے آئے تھے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے خداونی سمسی کی بادشاہی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے رہے کہ خداونی سمسی کی جو بادشاہی ہے وہ زمینی ہے اور اسی وجہ سے جب خداونی سمسی پچھلے دوار کے روز جب میں اس بات کو منایا کہ خداونی سمسی شہانہ طور پر کہ یہ بادشاہ خداون کے نام سے آتا ہے ہوشہ نہ کہا اس کے نعرے لگائے گئے لیکن در حقیقت خداونی سمسی کی بادشاہی زمینی نہیں بلکہ عبدی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی ہے اور ان دونوں ڈاکوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ خداونی سمسی پر اتنا تشدد کیا گیا ہے اتنا زیادہ اس کو مارا گیا ہے اس کو لانتان کیا جارہا ہے اس کے بھو پر تھوکا جارہا ہے تو اس نے پھر بھی اپنے موہ سے کیا کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں چانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں ان دونوں ڈاکوں نے اس بات کو سنا دونوں کے پاس ایک برابر موقع تھا کہ وہ اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور خدا ان یسوسی کو قبول کر لیتے ہیں لیکن ان دونوں کے اندر ہمیں ایک پرک نظر آتا ہے کہ ایک طرف جو ڈاکو ہے وہ بھی درخواست کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کیا تم مسیح نہیں کیا تم تیرے پاس ایک تیار نہیں تو خود بھی بات اور ہمیں بھی بچا دراصل درخواست اس کی زندگی پانے کی ہے مدنہ وہ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کہ زندگی مل جائے یا وہ صرف سلیپ سے نیچے تر آئے اور اس کو زندگی نہیں مل جائے لیکن اس کی درخواست جو تھی وہ لانتان میں تبدیل ہو گئی اس لئے کہ اس کے اندر منفیر ہوئی آتا نیگٹیف تھوٹ اس کے اندر تھی کہ وہ اس کو جیزس کو کیا کر رہا ہے اس کو لانتان کر رہا ہے کہ تُو اگر ہے خدا کا بیٹا تو خود بھی بچو اور ہمیں بھی بچا کیونکہ اس نے سنا کے پتکی فریسیاں نے کیا کہا کہ اگر تُو مسیح ہے اگر تُو مسیحہ ہے تو سلیپ سے نیچے اترا تو ہم تجھ پر کیا لے آئیں گے ایمال لے آئیں گے یہ انتہائی قسم کیا کہ جو تھا وہ خدا مدیاسی کو ٹور کیا جا رہا تھا فیزیکلی طور پر بھی اور منٹلی بھی خدا مدیاسی کا ہر طرح سے درخ دیا دی لیکن خدا مدیاسی نے کسی بات کا جواب نہ دیا لیکن جب اس ڈاکو نے درکاس کی اس نے دوسرے اپنے ساتھ مسلوب ہونے والے کو جھڑکاس نے کہا کیا تُو خدا سے بھی نہیں درتا ہم اپنی سلیپ پر لٹکے ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں جو کچھ ہم نے غلط کام کیے گناہ کیے ان کی وجہ سے میں سلیپ دیا گیا ہے لیکن خدا سے کیا تُو نہیں درتا کہ یہ تو بے گناہ ہے اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو سلیپ دیا جائے اور پھر اس نے خدا یسو سے کہا کہ اے یسو جب تُو اپنی باس چاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اب ان دونوں کے پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی زندگی پانا چاہتے ہیں دونوں ہی بچنا چاہتے ہیں لیکن ایک اپنے نیگیٹیو پوائنٹ اف یو کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو گیا وہ اپنے اس بات کی وجہ سے جو کے بجائے کہ وہ خدا یسو کو ایکسیپٹ کرتا اس نے اس پر لان تان کی اور اس طرح سے وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو گیا لیکن دوسرا شخص جس نے اس نے کہا اس نے خدا من یسو مسیح کے بیسیکلی اس نے بے گناہ ہونے کے اقرار کیا اس نے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈڑتا اس شخص نے کوئی بیجا کام نہیں کیا کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ اس کو سلیپ دیا جائے اس نے خدا من یسو مسیح کے بے گناہ ہونے کے اقرار کیا اور اس طرح سے اس نے کہا کہ اے یسو اے یسو کہتر وہ خدا من یسو کو مقاتب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اے یسو اس نے دل سے کہا اس نے خدا من یسو کو اپنا شخصی اجات ہندہ قبول کر لیا اور اس کے اقرار کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے کہا کہ ہم گنے گار ہیں ہم جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمیں اس کی وجہ سے سلیپ ملی ہوئی ہے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے سلیپ پر ہیں اس نے اپنے بھناگار ہونے کا اقرار کیا اور دوسری بات اس نے خدا من یسو مسی کے بے گناہ ہونے کا اقرار کیا اس نے کہا کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس کو سلیپ دیا جائے اور پھر اس نے خدا من یسو مسی کو بادشاہ بھی اقرار کیا اس نے اس کو مسیح معاودہ یعنی کہ اس نے خدا من یسو مسی کی بادشاہی کو اقرار کیا کہ خدا من یسو ہی جو ہے وہ بادشاہی لے کر آئے گا اور اس نے خداونی اسمسی کی دوسری آمد کا بھی اقرار کیا جب اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے اس کا مطلب تھا کہ وہ اس بات پر ایمان لیا چکا تھا کہ خداونی اسمسی اب تو مر رہے ہیں سلیف پر لیکن یہ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو انتہائی گھنگار ہے لیکن اس کی آنکھیں کل گئی روحانی آنکھیں اس کی کل گئی اس نے خداونی اسمسی کو پہچان لیا اس نے خداونی اسمسی کی ذات کو پہچان لیا کہ کوئی بھی شخص اگر آج ہمیں کوئی ذرا سا دکھ دی ہم پرداشت نہیں کرتے اگر ہمیں کوئی ایک بات کہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے لانتان کو ہم اس کی انسٹ کو کیوں ایکسپٹ کریں لیکن خداونی اسمسی پر اتنا کچھ کیا گیا اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسی مقصد کیلئے زمین پر آیا ہوں میں اس مقصد کیلئے آیا ہوں کہ میں انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دوں میں کوری دنیا کے گناہوں کا کپارہ دینے کیلئے آ رہا ہوں لیکن جب اس گنے گار انسان نے خداونی اسمسی کو ایکسپٹ کر لیا سلیف پر آخری لمحات زندگی کے جب اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں گنے گار ہوں خداونی اسم مجھ پر رحم کر دے اور جب تو آئے تو مجھے یاد رکھنا آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ ایک انسان انتہائی تکلیف کے اندر ہے خداونی اسمسی کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلویے تک دکھ دیا جا رہا تھا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا کہ جہاں پر زخم نہ ہو جہاں سے خون نہ بہتا ہو انتہائی تکلیف کے اندر بھی جب اس گنے گار انسان نے اسم کو قبول کیا خداونی اسم نے فوراں اس کی درکاس کا جواب کیا اس نے کہا میں تُس سے سچ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی نیست فردوس میں ہو ہالیلویہ کتنی عظیم بات ہے کہ خداونی اسمسی نے اپنے ہر گم کو بھلا کر اس انسان کی گنے گار کی انسان کی درکاس کا فوراں جواب دیا کہ میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا میرے عزیزو آج بھی ہم انسان ہوتے ہوئے ہم دو طرح کے لوگ اپنی سوسائیٹی کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب اپنے دکھوں میں ہوتے ہیں وہ بجائے خداونی اسم پر ایمان لانے کے وہ تنسیہ باتیں کرتے ہیں تنس کرتے ہیں دوسروں پر آپ ہی زیادہ دعا کر سکتے ہیں کیا ہم نہیں کر سکتے کیا ہماری دعا نہیں سنی جاتی اس طرح سے وہ اپنے نیگٹیب تھوٹس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح کے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں دوسرے ڈاکو کی طرح کے کہ جو خداونی اسم کو قبول کر لیتے ہیں جو آجز ہو جاتے ہیں ان کا ساری پیار کر لیتے ہیں خداون کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ خداون ہم بنے گار ہیں لیکن تو ہمیں قبول کر لے تو میرے عزیزو خداونی اسم اسی نے انسان کو اس بات کی یقین دہانی پرادی سلی پر اسی وقت کہ میں کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ پردوست میں ہوگا اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے میں تو اسے سچ کہتا ہوں اگر اس گریپ میں اس کی سٹیڈی کی جائے تو وہاں پر یہ لفظ جو ہے سچ کے لیے آمین کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی کہ میں شورلی تجھے اس بات کی شورٹی دیتا ہوں کہ ابھی اسی وقت میرے ساتھ پردوست میں ہوگا آپ سوچتے ہوں گے کہ پردوست کیا ہے پردوست وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خداون موجود ہے پردوست وہ جگہ ہے جو باغ عدن میں خدا نے انسان کو بنا کر دی تھی جہاں پر خدا نے اس کو رکھا تھا انسان کو لیکن انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس جگہ کو پھو بیٹھا اور خدا نے اس کو نکال کر پردوست میں سے باہر کر دیا لیکن خداون موجود یہ سمسی کے آنے کا مقصد اس دنیا میں یہ تھا کہ میں آ کر اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جو خدا کے ساتھ ہمارا ہے اس کو بہال کروں خداون کے اتنا کچھ برداشت کرنے کا مقصد اپنی جان تک دے دینے کا مقصد یہ تھا کہ خدا اور انسان کو پھر سے ایک کر دے تو خدا نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیجا کہ اپنی جان دے اور جتنا دکھ جتنی عذیت ہے ہر قسم کی عذیت کو خداونی یسو نے ہمارے کے لئے برداشت کیا اور جو انتہائی لانتان کی موت جو تھی انتہائی لانتی موت جو تھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسرٹ جس کے لائک ہم اور میں اور آپ ہم سب تھے وہ خدا یسو مسیح نے اپنے اوپر دے لیا اور اس کے سر کے اوپر لکھا گیا کہ یہ یہودیوں کا فادشاہ ہے پیدا ہونے والا یسو سلیب دیا جانے والا یسو یہودیوں کے لئے تھا لیکن زندہ ہونے والا یسو ہر ایک قوم کے لئے ہالیلویہ زندہ ہونے والا یسو ہر ایک قوم ہر ایک قبیلے کے لئے ہے آج میں آپ کو یہ خوشکبری دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بنگار ہیں اگر ابھی تک آپ نے خدا یسو کو قبول نہیں کیا تو خدا یسو مسیح اس ڈاکو کی طرح آپ کا بھی انتظار کر رہا ہے وہ سب کچھ بلا کر صرف آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا آپ اس کی اس عذیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے لئے کتنا دکھ پرداشت کیا کتنی اس نے مسیبتیں پرداشت کی اپنی جان تک دے دی اگر آج آپ تیار ہیں اس ڈاکو کی طرح یہ کہنے کے لئے کہ میں بنگار خدا یسو مجھے یاد کرنا اگر آپ اس کو اپنا پرسنل سیویر اپنا شخصی نجات دیندہ قبول کریں گے تو خدا یسو مسیح کا وعدہ اور اس کا آنسر آپ کے لئے بھی یہی ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور مقاشو کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وعدہ ہے کہ خدا یسو نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں گا اور پھر اس نئے یروشیلی میں اس فردوس میں خدا یسو ہم سب کو ہر ایک اماندار کو اس میں لے کر جائے گا تو وہ فردوس وہ جگہ جو ہے بن چکی ہے وہ سارے اکتیار جو شیطان نے لے لیا تھا خدا یسو نے وہ واپس لے لیا ہے پھر دوس اور جنت کا اور آج ہماری لئے موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا یسو کو دے کر ہمیشہ کے زندگی اس سے پاس کے خدا یسو مجھے اور آپ سب کو اس کلام کے سلح سے بات کر دیں Thank you Thank you Pastor جی Thank you Ameen Thank you God Bless you Sister Danny خدا ان کے کلام میں سے سبتاری دی کہ کس طرح سے دو لوگوں کی مختلف سوچ ایک کی نیگٹیو ایک کی پوزیٹیو دونوں کا جرم ایک لیکن دونوں کی منظر ڈیفرینٹ ہو گئی اور آج ہم جو مسیحی کہلاتے ہیں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہماری سوچ ہمارے کام ہماری جو طریقہ ہے یہ کہیں ایسا ہی تو نہیں خدا اند آپ کو بڑی بڑکت دے he said to his mother dear woman here is your son and to the disciple here is your mother from that time on this disciple took her into his name blessed be the name of the Lord Jesus Amen Hallelujah میری طرف سے سب کو blessed good friday ابھی دوسرے کلمے کے بعد ہم تیسرے کلمے پر غور کریں گے یہ سات کلمہ جس لی پر یسو نے کہے ان میں سے یہ تیسرا ہے اس میں یسو نے اپنی ماں اور اپنی شگر سے مخاطب ہے اس کلمے کا جو مطلب ہے وہ ہے محبت فرمامرداری اور محبت جو اس کو اپنی ماں سے تھی ہم سے تھی اور فرمامرداری جو اس نے اپنے ماں باپ کی کی اس کلمے میں دو حصے ہیں پہلے میں شگیر کے بارے میں تھوڑا آپ کو بیان کروں گی جس سے خدا محبت رکھتا تھا وہ چوتھے کلمے کے لیے گیت گائیں گی اور پیر خدا کے کلام پر میں تلاوت کروں برا سلام شکر کر دیں آج پہ خدا دی جو گیت گانی کلی پہار تجا خدا خدا آپ سوڑی تے چلیا انس کروانی نجاز کر دیں کل وری دے سہارے پاپی بچنین سارے اوٹ سولی چڑیا دک ڈاڈا جڑیا مل سارڈا تو بری دے کون پیار مل سارڈا تو بری دے کون پیار تیرا کون پیار من کے بگ پی دار تیرا کون پی آر من کے بگ گیا تارا ہویا سارڈا کپا را دک پاپ ہمارے ہویا سارڈا کپا را دک پاپ ہمارے کل وری دے سہارے پاپی بچ دین سارے دے بچ بچ خدا آپ بڑی بڑی دے سیسٹر جی آہم چکھے کلمے کی تلاوت کرتی ہیں ملک ملک اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہن کے قریب یسر نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اور وہاں کھڑے جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے باز میں سن کر یہ کہا یہ ایلیا کو بکارتا ہے کلام مقدس کا پڑا سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سر کے لیے بڑی برکت کا باعث بنے آمین میرے درخواست ہے برادر کرسٹوفر سے کہ وہ دعا کریں سسر کمل جی سے کہ وہ دعا کریں آج کی کلام کے لیے بڑی برکت دیں اور تینک تینک برادر جی سارے پین پر آمانو گوڈ برائیڈ دین سلام میرے پروار بلوں تینک جیزس حالیلویہ حالیلویہ تینک پیتا پرمیش و تیرا شکر ہو تیرے نام دی تریپ پیارے باپ جیزس پیتا پرمیش آج جیز گوڈ فرائیڈ دین پیتا پرمیش جو بھی پیان پرائیس میٹنگ دی پیارے باپ پیتا پرمیش رو بلیس کرنا پیارے باپ جیزس پیارے باپ جیز ساڑھے گناہانی کارکے پیارے باپ پیارے باپ پیارے باپ جیز ساڑھے 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 پیارے باپ پیارے باپ جیز ساڑھے پیارے باپ پیارے باپ پیارے باپ جیز ساڑھے پیارے باپ پیارے باپ پیارے باپ پیٹا پرمیش مر آمین آمین، 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 آمین Thank you, Sister Jee Hallelujah Salam Messrs. میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کا بیگام جو قرارون نے مجھے دیا ہے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج میں چوتے کلمے کی کلاوت کروں گی اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ کلام میرے اور آپ سب کی زندگی میں بابرکت ہو آمین آج کی کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ Prabhu Yesu Messrs. اونچ کی آواز میں پرمیشر سے پراتنا کر رہے ہیں اپنے پتا سے پراتنا کر رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہے پرمیشر ہے پرمیشر تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے بہت ہی دکھ کا سمیں ہیں بہت ہی مشکل گھڑی ہے اور جب ہم آس پاس کا محول دیکھتے ہیں جس طرح رات و رات پرمیشر Prabhu Yesu Messrs. کو پکھایا گیا ان کے لئے ان کے لئے کہا گیا کہ انہیں کروس کی سزا ہوگی اور اس کے بعد پورا کروس کا سفر جو انہوں نے تیع کیا اور جو کوڑے کھائے جو لوگوں نے جو ان کے اپنے تھے وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ چاروں طرف وہ وہاں سے ان کے اپنا مو فیر لیا تھا ان کے چھے لے جو تھے ان کے اپنے جو تھے جو ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے جو ان کے ساتھ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پروییسو مسیح کے میریکلز کو دیکھے تھے وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے اور لوگ ان کا مزاک اڑا رہے تھے پرمیشر کے اکلوتے پتر کا مزاک اڑا رہے تھے وہ ان کے لئے برا کہہ رہے تھے وہ ان کو مارتے تھے کوڑے مار رہے تھے اور لہو لہان کر چھپے تھے ان کے پورے شریف کو اور اس میں جب ییسو مسیح پروس پہ تھے اور اس پورے اس پورے سیٹویشن میں صرف برائی ہی برائی نظر آ رہی تھی چاروں طرف برائی نظر آ رہی تھی ظلم ہو رہا تھا برائی تھی اندکار تھا اور اس میں جو روشنی جو جیون کی جوتی ہے وہ پرمیشر کو صلیب دے رکھا تھا اور اس میں پرمیشر اونچ ہی آواز میں اپنے پتا کو پکارتے ہیں اور چاروں طرف آگے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پورے اس جگہ پہ بارہ سے تین بجے تک اندکار فیل گیا تھا وہ اندکار فیل گیا تھا اندکار جو ایک برائی کا نشان ہے اندکار تھا اس وہ نشان جو پتا کی طرف سے تھا جو انصاف کرنے کے لئے کی اس برائی کو ہٹانے کے لئے جو جنہوں نے ییسو مسیح کا انکار کیا تھا جنہوں نے ییسو مسیح کو اپنایا نہیں تھا جنہوں نے ییسو مسیح کو ٹھٹے اڑھائے تھے ان کے لئے وہ اندکار کا نشان تھا کہ نیائے کا سمیں آنے والا ہے نیائے کا سمیں قریب ہے اور وہ تین دھنٹے جب اندکار تھا وہ ایک اور نشان ہے کہ خدا کی ناراض کی کا نشان تھا خدا ناراض تھے خدا ناراض تھے اپنے کلوتے پتر کو جسلی پہ اپنی زندگی قربان کر رہے تھے مگر وہ قربانی بھی بہت ضروری تھی جب ہم ایک انسان کے پاپوں کی بات کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کے پاپوں کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا برا کام کیا ہے تو ہم سن اس برائی کو سن سکتے کہ اتنی برائی بھی دنیا میں ہوتی ہے مگر جب ہم ساری دنیا کے پاپوں کی بات کرتے ہیں تو آپ سوچ میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ کتنی برائی ہوگی کیونکہ پرمیشن نے صرف ایک انسان کے لیے ایک قوم کے لیے نہیں اپنی زندگی تھی پرمیشن نے اس ساری انسانیت کے لیے ایک انسان کے لیے جو اس دھرتی پہ 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 اس کے لیے اس کروس پہ اپنا زندگی قربان کیا اپنی زندگی کی بلیدان دیا پرمیشن نے اس بلیدان کے دورہ پرمیشن جب اتنی برائی پرمیشن کے قریب تھی اس سمیں اندکار فیل گیا اس سمیں پرمیشن نے اس اندکار کے دورہ دکھائی اور اس سمیں پرمیشن پرمیشن مسیح نے انچی آواز سے کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہ سمیں پتا نے پرمیشن مسیح کو نہیں چھوڑا تھا مگر اس برائی سے جو دنیا کی برائی تھی جو کروس پرمیشن پرمیشن مسیح نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا وہ کانٹوں کا جو تاج انہیں پہنا رکھا تھا وہ جو ٹھٹے تھے وہ جو کوڑے تھے ان سب سے پرمیشن نے مو فیرہ تھا اور آگے ہم دیکھتے کہ پرمیشن مسیح نے اس برائی میں بھی پرمیشن نے وکٹری پائی پرمیشن نے اس برائی سے بھی ہم زندگی دی اپنی قربانی اس سریع پہ دے کر ہم سارے انسانوں کو ایک زندگی دیا جو پرمیشن کے اس گلام کو اپناتا ہے جو اس کے باتوں مانتا ہے اور اس کو پرمیشن اپنی زندگی میں انت جیون میں اس کا ادھیکاری بناتا ہے اس کے لئے ایک رشتہ جوڑا پرمیشن مسیح کا جو پتہ کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ اس کروس پہ کچھ پل کے لئے پرمیشن پتہ نے اپنا مو اپنے بیٹے سے مسیح کے لہو کی موہر لگی ہے ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم پتہ کے آگے اپنی باتوں کو رکھ سکے مگر پرمیشن مسیح نے اس کروس پہ ہمارے پاپوں کو پاپوں کا جو قیمت ہے اسے اپنے لہو سے چھکا کر اس رشتے کو بنایا یہ مسیح نے ہمارا رشتہ پتہ کے ساتھ بنایا اور اس میں اپنے پاک لوگوں کی موہر لگائی ہے اور اس کے لیے پرمیشن میں جب اس سارے بوجھ کو مسیح نے اپنے صلیب پہ اٹھا رکھا تھا اس سمیں کچھ پل کے لیے پتہ نے اپنے بیٹے سے موہر فید لیا تھا وہ سمیں بہت ہی مشکل ہم شبدوں میں نہیں پی پھوٹس میں امیجن بھی نہیں کر سکتے اس پل کو یا ان کو شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے مگر ہم اس بات کے لیے شکر گزاری ضرور کر سکتے ہیں کہ پرمیشن آپ نے اس گرد کو سہے کر ہمیں مکتی لیا ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشن نے جب اس سلیم پہ تھے اس سمیں پرمیشن نے برائی کو موت کو اور جو ججمنٹ ہے نیائے کا ان لوگوں کے لیے جو لوگ برے تھے ان سب کا پرمیشن نے ان سب کو اندھکار میں دکھایا گیا ہے کہ اتنی برائی تھی اتنا اندھکار تھا موت چاروں طرف من رہ رہی تھی اس سمیں پتہ نے پربی سمزی سے کچھ پل کے لیے مو پی لیا مگر جب پرمیشن نے وکٹری پائی پرمیشن پائی اس سمیں پرمیشن نے اس رشتی کو ہمارے پتہ کے ساتھ بنایا جو بہت ہی قیمتی ہے جب ہم ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ پرمیشن کے بلیدان کے لیے جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آج کے دن جسے ہم یاد کرتے ہیں کہ پرمیشن نے ہمیں ایک زندگی دیا ہمیں مقصد دیا جینے کے لئے پرمیشن نے اس برائی کو اپنے اوپر لیا ہے اور آج ہم آزاد ہیں آج ہم اس فریڈم کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ پرمیشن نے ہمیں آزادی دیا ہمیں زندگی دیا ہمیں اس برائی سے نکالا ہے پرمیشن آپ سب کو آج کے اس کلام سے بہت آشیش دیں اور اس میسیج کو اپنے ساتھ رکھے کہ پرمیشن کی اس قربانی کو ہم ویس نہ جانے دیں مگر اپنی زندگی میں جب ہم اس اپنائیں تو ہم اس امانداری سے اپنے دلوں میں جو ہمارا اندکار ہے اس کو ہم پرمیشن مسیح کی نام سے پرمیشن کے کلام سے روشنی سے بھر دیں کیونکہ پرمیشن مسیح روشنی ہے اور وہ اس اندکار کو اس برائی کو اس باتوں کو ہم سے دور کرتا ہے میں آخر میں ایک کلام برس پڑھنا چاہوں گی ماتھیو چپٹر سٹس ورس 23 پرمیشن کے کلام میں لکھا ہے کنتو یدی تمہاری آن خراب ہو جائے تو تمہارا سارا شریف خراب ہو جائے گا اس لئے یدی تمہارے بھیتر کی جوتی جو اندکار ہو تو یہ کتنا گھور اندکار ہو گا پرمیشن کے جو پاہر کا اندکار ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں تین سے بارہ سے دکھایا ایک سائن دکھایا مگر جو ہمارے اندر کا اندکار ہے جو ہمارے دلوں کا اندکار ہے اس کو مٹھانے کے لئے ہم پرمیشن کو پربی یسو مسیح کو اپنی زندگی میں لے پرمیشن کے اس ولیدان کو ویارتھ نہ جانے دے آج بھی پرمیشن ہمیں موقع دیتا ہے آج بھی ہم ان گنگار کے طرح کھڑے ہو کے پرمیشن کو دوشی نہ ٹہرائیں مگر اپنی زندگی میں پرمیشن کو مقتی رات آمان کر اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اس کے ساتھ ہم نیکی کے رستے پرمیشن کے خلام کو اپنائیں اپنی چوتھے کلمہ میں فلم نہیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے خدا جسم سے میرے اور آپ کے گناہ اٹھائے ہوئے تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی تو جس رکھ خدا جسم سے یہ کفار دے رہی تھے یہ قربانی دے رہی تھے اس لئے گناہ ان کے کندوں پر تھے اس لئے تھوڑی دیر کے لئے خدا نے اپنا مو اپنے پیارے بیٹے کے طرف سے پھیر لیا اور اس کو مکمل قربانی دینے کے لئے اس کو چھوڑ دیا اور مسیم اسلام ہم پانچمے کلمے پر گھر کریں گے یسنسی نے سلیپ پر جو سات کلمات کہے جو سات ان کے مو سے باتیں نکلی ان میں سے ایک بات یہ کہ میں بیاسا ہوں اور انسان ہوتے ہوئے ایک جسمانی طور پر جب ہم بہت محنت مشکت کرتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں درد میں ہوتے ہیں ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے اسی طرح یسو کو بھی لگی اور یہ تین بجے کے قریب تھا میرے عزیز جب یسو نے کہا میں پیاسا ہوں اور بہت زیادہ دکھ تکلیف سیکھ کر مار کھا کے بھاری سلیب اٹھا کر جب وہ اس مقام پر پہنچ تو ان کو کوڑوں سے مار گیا ان کو درد تکلیف دیئے گئے تو انہوں نے اپنی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پیاس ہیں ان کو پیاس لگی ہے میرے جیز یہی چیز ہم ممتی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو اس میں کہا کہ میں پیاس ہوں تو تب انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کی دی مگر اس نے چکھ پینا نہ چاہا یہ بہت ایک گمبیر اور سوچنے والی بات ہے اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا حالانکہ یسو کو پیاس لگی تھی اس کو پینا نہ چاہا کیا اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا کیا وہ کیوں نہیں پینا چاہا تھا اس کو اس کے ایک بہت بڑی وجہ ہے میرے خدا من نے جو پلان اس کے لیے تیار کیا گیا تھا جو پلان باپ نے اس کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ پلان جو اس کی تیتی سالہ زندگی میں جاتا یا اس کو سلیپ دی جاتی اس پر دکھ سہے جاتے تو اس قسم کی چیز پت ملی مہد دی جاتی تاکہ وہ بندہ بے ہوش ہو جائے یا اس کو ہوش نہ رہے اور جو درد سہ رہا ہے اس کا درد کم ہو جائے اس کا درد کم ہو جائے اور وہ موت مر سکے لیکن خدا یس مسی کے لئے جو باپ نے پلان بنایا تھا یہ چیز اس میں شامل نہیں تھی باپ نے اپنے بیٹے کے لئے ایک پلان بنایا تھا کہ وہ ہمارے اور آپ کے سب کے دکھوں کے لئے اپنی جان دے اور سب کے جو گناہوں کی معافی کے لئے خدا یس مسی نے جب یہ نہ پیا تو وہ جو دکھ تھا جو اس نے سہا تھا جو وہ سہ رہا تھا وہ جاری تھا اس ادھر کمزوری نہیں آئی تھی بلکہ وہ اپنے رستے سے ہٹا نہیں تھا بلکہ وہ اس پلان کے مطابق اس کا سفر چل رہا تھا اور اس سفر میں اس نے اپنی جان دی جب اس نے کہا تمام ہوا تمام ہوا یعنی وہ پلان جو منصوبہ تھا اس کے باپ کا اس کے لئے وہ پورا ہوا وہ منصوبہ اپنی تکمیل تک پہنچا وہ منصوبہ پورا ہو گیا جیسا کہ باپ نے اس کے لئے بنایا تھا اور یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا تھا میرے عزیزو یہ منصوبہ اس لئے بنایا گیا تھا کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نجات پائیں ہم زندگی پائیں ہم کسرت کی زندگی پائیں ہم اپنے گناہوں سے معافی پائیں ہمیں نجات دہندہ دیا گیا تاکہ ہم نجات پائیں اور اسی وسیلے سے خدا نے وہ سارا جو منصوبہ تھا وہ تیار کیا اور اس کے ساتھ میرے عزیزو میں ایک شورٹ میسج دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو ہیں ہم آج بھی خدا مند ہمارا پیاسا ہے آج بھی خدا مند ہم سے روح اور سچائی کے پرستار مانگتا ہے آج بھی خدا مند یہ چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں تو کیا ہم اپنے آپ کو میرے ایک سوال ہے نشان ہے ہم اپنے آپ پر جھانکیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم جب خدا مند کی پرستش کرتے ہیں ہم جب خدا مند کے نام کو جلال دیتے ہیں ہم جب دکھاتے ہیں کہ ہم خدا مند کے بہت بڑے پرستار ہیں ہم خدا مند کے بہت بڑے اماندار ہیں ہم امان رکھتے ہیں ہم جو ہے ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے تو کیا وہ جو خدا مند ہماری ہمارے لیے کہ ہم پورے مند سے اپنے آپ کو پورے طور پر خدا مند کے سامنے سرنڈر کریں ہم پورے دل سے کریں جو بھی کریں پورے دل سے کریں کیونکہ کیا ہم یہ کرتے ہیں کیا ہمارے دل صاف ہیں کیا ہمارے دل پاک ہیں کیا ہم اس رستے پر چلتے ہیں جو خدا رستہ اپناتے ہیں جو خدا مند نے ہمارے لئے تیار کیا ہے کیونکہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں وہ سکڑا رستہ ہی اپنانا ہے وہ رستہ جو دکھ و مسیبتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی خدا مند کے کلام میں لکھا ہے کہ سادت کی مسیبتیں بہت ہیں لیکن پھر بھی خدا مند اس کے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت اور نگے بانی کرے گا اور اسی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ یوہنہ کی انجیل اس کے چوتھے باب میں جب سامری عورت سے یسو ملتا ہے وہاں پہ کلیرل یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند سے مجھے خدا مند مانیں گے روح اور سچائی سے جانیں گے کہ میں خدا مند ہوں کیا وہ دن ہماری زندگیوں میں ہے میرے عزیز ہو کیا جب خدا مند یسنسی کو پیاس لگی تو اس نے اپنے ان دکھوں کو قبول کیا جو باپ نے اس کے لئے پلان کیا تھے جو باپ نے منصوبہ اس کے لئے پلان کیا تھا اس نے اپنے دکھوں کو قبول کیا اس نے ایزی موت لینا قبول نہ کیا کیا ہم خدا مند یسنسی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ دکھ سہنے کے لئے تیار ہیں جو مسیبتیں جو ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں خدا مند کیا ہم ان کو بداش کرنے کے لئے تیار ہیں کیا ہم خدا مند کی پیاس کو بجھا سکتے ہیں کیا ہمارے اندر وہ پیاس ہونی چاہیے وہ پیاس جو خدا مند کے کلام کو جاننے کی پیاس ہے وہ پیاس جو خدا مند کے قریب آنے کی پیاس ہے خدا مند کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کیا ہم اس پیاس کو بجانے کا کوئی راستہ ڈھونتے ہیں اس پیاس کو بجانے کا کوئی طریقہ ڈھونتے ہیں کیا ہم خدا مند کے قریب آنا چاہتے ہیں خدا مند میرے عزیز آج ہمارے لئے ایک سوال یا نشان ہے کہ خدا مند ہمیں یہ پوچھتا ہے جاننا چاہتا ہے اس کی پیاس ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیتیاں ہوتے ہوئے اس کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے وہ بدن جس کو مارا گیا کھوٹا گیا جس پر کوڑے چلائے گئے جس کو سلیپ پر چڑھایا گیا جس کی پسلی میں نیزہ اس مسئیبت کو سہیں اس پر چلیں اپنی سلیپ اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں اپنی سلیپ اٹھا کر ہم اس کے پیچھے چلیں تو ہمارے بوجھ خود ہی اٹھا لے گا اس نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا کیا ہم اپنے بوجھ کو اپنی سلیپ اٹھا کر یسو کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں ہم پیاسے ہیں تو ہم اس پیاس کو ہم اپنے طریقوں کو دھور کریں ہم ان طریقوں کو دھور کریں جن پر چل کر ہم خداون کے ساتھ چلنے کے لئے اس کی پیاس کو بجھانے کے لئے جو ہمارے لئے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں میرے ساتھ مل کر چلیں میرے بیٹے بیٹیاں رو اور سچائی سے میری پرستش کریں میرے بیٹے بیٹیاں اپنے آپ کو نہیں مجھے آگے رکھیں میرے میرے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے رکھتے ہیں کہ ہم خدا ون کے ساتھ ساتھ چلے اور اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہوئے خدا ون کو اس کے کلام کو آگے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے خدا آپ سب کو اس کلام پیاس جسمانی نہیں بلکہ یہ روحانی پیاس کی بات خدا جسم سی نے کہا میں پیاس ہوں اور خدا جسم سی نے یونا ہی کی انجیل ساتھ ساتھ چپٹر اس کی سی تیس و اٹھتیس و آیت میں کہا جسم نے کھڑے ہو کر ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاس ہو تو میرے پاس آئے اور جو مجھ پر امان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس آیا ہے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی تو خدا جسم سی کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو اس پر امان لاتا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں خدا بڑی بڑی بڑکت دے سی پر بڑی 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 جلال کٹ رہی جن everyone happy good friday good friday good afternoon the death of jesus later knowing that all was not completed and that the scripture would be fulfilled jesus said i am thirsty a jar of wine vinegar was there they soaked a sponge in it put the sponge on the stalk of the hip soap plant and lifted it to jesus lips when he had received the drink jesus said it is finished with bad and gave up his spirit and پہچانے اور تیرے اس بڑے انتظام کو سمجھنے کے قابل بنے کہ اے خداوند یہ سب کچھ تیری طرف سے ہوا یہ تُو نے ہمارے لئے منصوبہ بنایا اے خداوند آج جتنے بھی بہن بھائیوں نے آج تیرے پاک کلام میں سے شیئر کیا ان سب کے لئے تیری برکتوں کو چاہتے ہیں جن جن لوگوں کو جن کے دلوں کو یہ چھوے کلام ان سب کے لئے بھی تیری برکت کو چاہتے ہیں اس وقت خاص تو آپ پر شالیم بھائی کے لئے دعا کرتی ہیں کہ اے خداوند جب وہ چھٹے کلمے کے لئے اے خداوند تیرے کلام کو جب کھولے تو اے خداوند یہ ہمارے دلوں پر نقش ہو یہ ہماری دلوں میں بیج کی طرح اے خداوند بویا جائے تاکہ اے خداوند ہم اس سے بہت سا پھال نہ ہیں تیرے پاک کلام کے بیدوں کو اے خداوند سمجھ سکیں اور اے خداوند اپنے بچے کو بڑی برکت دینا کہ جب وہ تیرے کلام کو شیئر کرے تو اے خداوند تُو اس کے ساتھ ہو تُو اس کے ہنٹوں کا ذمہ لے اے خداوند وہ جو بھی کلام شیئر کرے وہ تیری طرف سے ہو یہ سبھی کچھ مانگتے ہیں خداوند یسو مسیح کے وسیلے سے آمین آمین درخواست ہے بھائی بردر شالین سے کہ وہ چھٹے کلمے کو پیش کریں جیسے خداوند نے ان کو آج رہنمائی کیا مسیح میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر آج کی اس خوبصورت اور بابرکت میٹنگ میں میرا سلام اور خداوند جتنے بھی یہاں پہ سننے والے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت عبادت کے وسیلے سے بہت برکت دے اور شکریہ پاسٹر جی آپ کا بھی پاسٹر فیلمینہ کا بھی جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں چھٹا کلمہ ایک دفعہ پھر اپنی کلیسیا کے ساتھ پیش کر سکوں مسیح سو میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں خداوند کی زندہ پاکلا مسیح بھی شامہ نے ایک ریڈنگ کی یہ ہے کہ یوہرنہ تیس باپ اور اس کی اٹھائیس اور انتیس اور تیس آیت میں لیکن میں تیس آیت ایک دفعہ پھر اردو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی اور اگر ہم اسی ورس کو مرکس کی انجیل میں دیکھیں اور اس کا پندروں اب آپ دیکھیں اور اس کی سینتیسویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی بڑی خوبصورت ایک ورس اس کلمہ کے حوالے سے لکھی ہے پھر یسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا یہ جو چھٹا کلمہ ہے اس کی بہت زیادہ ان ساتھ لیبی کلمات میں امپورٹنس ہے کیونکہ یہ چھٹا کلمہ ہم جانتے ہیں سب کی یہ اس کو کامیابی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اس کو فتح مندی کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو کاملیت کا کلمہ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی میری بہنوں نے کلمات پیش کی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا ٹاچ کیا ہے کہ باپ نے ایک جو ذمہ داری ایک کام جو اپنے بیٹے کی سپورٹ کیا اس نے کس طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مراحل میں سے گزرتے ہوئے ان چیزوں کو پورا کیا اس نے اپنی ماں کا جو درد تھا اس کے دل میں اس کو کیسے پورا کیا دو ڈاکوں کا جو ڈائلاک ہوا اس کو کیسے خدا مجیس ہمسی نے ڈیل کیا اور جب ہم ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جب ہم چھٹے کلمے پہ آتے ہیں کہ تمام ہوا کہ یہ ان ساری چیزوں کے بعد جود جو چھٹا کلمہ ہے اس پہ خدا مجیس ہمسی نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ تمام ہوا ہم نے یہاں پہ جب میں دیکھ رہا تھا اس کلمے کو تو میں نے جو اپنے لیے اس میں سے سکھا کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک موجزہ جو ہے وہ اس چھٹے کلمے کے اوپر آکے ہوتا ہے کہ خداون نے ہم سب کی مخلصی کے لیے ہم سب کی نجات کے لیے ہم سب کی ہمیشہ کی زندی کے لیے وہ کام کر دیا جو کوئی اور اس دنیا میں نہ تو کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا کیونکہ اس دنیا میں اتنے گناہ بڑھ چکے تھے اتنی تکالیف تھی اتنے درد تھے کہ اس کو صرف خداون یسو مسیح ہی ہیں جو ان ساری مشکلات کو دور کاسکتے ہیں اور انہوں نے ان دکھوں کے ساتھ ان تکالیف کے ساتھ یہ سارا کام سر انجام دیا یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ اس نے بڑی بلند آواز سے چلا کر کہا کہ تمام ہوا مسیح سمیں میرے عزیز بھائی بہنو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں میڈیکلی سوچیں تصور کریں کہ ایک شخص جس نے چوبیس گھنٹے سے کچھ نہ کھایا ہو اور اس کو چوبیس گھنٹے سے کوڑے مارے جائیں اس کو کیل لگائے جائیں اس کے مو پر تھوکا جائے اس کے جسمے سے خون نکل چکا ہو اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہ گئی ہو اور پھر بھی وہ بلند آواز سے پکار کر یہ کہتا ہے کہ تمام ہوا میڈیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو میرے حال سے یہ بڑا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے کہ ایک شخص جو بیس چوبیس گھنٹوں سے بھوکا اور اس نے کچھ کھایا نہ اور اس نے پھر بلند آواز سے ایسے پکارا ہو لیکن کیونکہ یہ ایک باپ کا منصوبہ تھا کیونکہ ایک اللہی قدرت اس لیے خدا ونجیس گھنٹوں سے نے بڑی بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تمام ہوا اور جب بلند آواز سے پکار کر یہ کہا کہ تمام ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایک ایٹموسفیری چینج ہو جاتا ہے ایک دنیا کا جو نظام ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جو بدی سے نکل کر ایک کلو کے اچھائی کی طرف آ جاتا ہے جہاں پہ گناہ تھا جہاں پہ بدی تھی وہ وہاں سے نکل کر ہم ایک ہمیشہ کی زنگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور خدا ونجیس نے وہ جنگ جیتی اور پھر بلند آواز سے بکار کر کہا کہ میں نے یہ تمام کر دیا ہے it is finished اور سارا محول سارا جو درد تھا جو سارا دکھ تھا وہ ختم ہو گیا اور گوڈ فرائیڈے کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کا دن ہے ہم سب کے لیے ایک برکت کا دن ہے ہم سب کی ایک کہلے کے زنگی بدل دینے کا ہمارا ایک مستقبل بدل دینے کا دل ہے تاکہ خدا ونجیس مسیح جنہوں نے اپنی آپ کو سلی پر کوڑے کھائے تکالیف اٹھائیں اور پھر ہم سب کے گناہوں کو اپنے کندوں پر اٹھا آگے تو اپنی جان کا نظرانہ دے کر ہمیں ہمیشہ کی زنگی میں داخل ہوا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز جب میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے کہ جب خدا ونجیس مسیح ان سارے چیزوں کو کار رہے تھے اور شیطان بھی اس وقت بہت ایکٹیو تھا اور وہ بار بار خدا ونجیس مسیح کو ازما رہا تھا کہ بی بی کوئی ایسا لمحہ بی بی کوئی ایسی بات ہو کہ میں خدا ونجیس مسیح کو ازما ہوں اور ابھی ہم جب دوسرا گلمہ سن رہے تھے تو میری بہن زینی نے بڑے ہی بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو اکسپلین کیا جو دو ڈاکوں کے بیچ میں ایک مقالمہ ہوا تھا جو ڈاکوں کے بیچ میں کنورسیشن ہوئی تھی خدا ونجیس مسیح کو لے کے اور وہاں پہ بھی شیطان جو چاہ رہا تھا خدا کو زمانہ چاہ رہا تھا خدا کو ٹیمپٹیشن میں ڈال رہا تھا لیکن خدا ونجیس کس بہادری کے ساتھ کس حوصلے کے ساتھ اور کس اچھے انداز کے ساتھ اس سارے ایک ایٹموسفیر کو سنبھالا اور شیطان کو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا ہوا کہ شکست ہوئی شیطان وہاں پہ بھی خدا ونجیس مسیح کے پاؤں کے تلے روندہ گیا کیونکہ جب ڈاکووں نے خدا ونجیس مسیح سے ایک ڈاکو نے سسٹر زینی نے بھی اس کو بتایا کہ ایک ڈاکو نے خدا ونجیس مسیح کا خود بھی باچ اور ہمیں بھی بتایا اور دوسرے نے کہا کہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا لیکن پھر جو ان کی ساری کنورسیشن ہوئی آپ نے بھی سنی ہے تو خدا ونجیس مسیح نے ایک ڈاکو کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا وہ آپ نے ابھی ساری کھانی سنی اور شیطان نے وہاں پہ بھی خدا ونجیس جب خدا ونجیس نے یہ بولا کہ it is finish تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ جو مقدس کا پردہ تھا وہ دونوں حصوں میں پھٹ گیا دونوں حصوں میں تقسیم ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ خدا ونجیس مسیح کے اندر کیسی ایک جلالی قدرت تھی کہ مقدس کا حصہ بھی جب خدا ونجیس مسیح کی جان نکلی تو مقدس کا پردہ بھی بیچ میں سے پھٹ گیا اور دوپہر کے وقت ہم میں سے کوئی ایسا شخص یا ہم میں سے کوئی ایسا بات کوئی سوچ سکتا ہے کہ دوپہر کے وقت ہی اندیرہ چھا جائے یہ دوپہر کے وقت اسی لئے اندیرہ چھایا گیا تھا کہ ایک بہت ہی بڑا دنیا کا کام سر انجام دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ نجات کا کام مکمل ہو چکا ہے اور پھر خدا ونجیس مسیح نے بولا کہ it is finish مسیح یسو میں میرے مسیح بھائیو بہنو یسو کی فتح کو غم میں نہ بدلیں یہ میں آج گوڈ فریڈے کے حوالے سے آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے خود بھی سکھی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ یقیناً اس بات پر اتفاق کریں گے کہ گوڈ فریڈے کا دن نہ تو غم میں رہنے کا دن ہے اور نہ خدا ونجیس مسیح کے ان دکھوں کو یاد کرنے کا دن ہے ہم نے خدا ونجیس مسیح کے دکھوں کو ضرور یاد کرنا ہے لیکن ہم نے ان دکھوں میں سے اپنی زندگیوں کو نکالنا ہے کیونکہ اس نے اپنی جان کا نظرانہ دیکھ کر ہمیں ان تکالیفوں میں سے ان دکھوں میں سے نکال لیا ہے اور ہمیں ایک نئی زندگی میں داخل کر دیا ہے جو خدا ونجیس مسیح کے ذمہ کا عام تھا انہوں نے اس کو بڑی امانداری اور دیانداری کے ساتھ اس کو مکمل کیا لیکن اب ہم سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم سب کے اکلیسیہ کے ذمہ داری بکھی ہے ہم نے اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے ہم نے اس طرح سے خدا ونجیس مسیح کے ساتھ گزارنا ہے اس نے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا اس نے اس کو پورا کیا اور آج جو گوڈ فرائیڈے کا دن ہے یہ ہم سب کے لئے ایک فتح کا دن ہے آج ہمارے لئے کامیابی کا دن ہے آج ہمیں خوشیاں منانی چاہیے آج ہمیں شکر گزاریاں خدا ونجیس کے حضور لے کے آنے چاہیے کیونکہ آج ہمیں ایک نجات دہندہ ملا ہے جس کے وسیلے سے ہم نے زندگی پائی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پائی ہے ہم نے دنیاوی زندگی کو فتح نہیں کیا جتنے بھی اور مذہب کے لوگ ہیں وہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمیں مسیح ہوتے ہوئے اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایٹرنل لائف ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے وسیلے سے خدا ونجیس کے مسیح نے اپنی جان دی تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا یوہنہ کی انجیل اور اس کا سترمہ باپ اس میں خدا ونجیس مسیح بڑے ہی ایک خوبصورت جو ہیں وہ الفاظ خدا ونجیس مسیح نے اس میں بولنے ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں یوہنہ کی انجیل اس کا سترمہ باپ اور اس کی ایک سے لے کے نامی آیت میں کیا لکھا ہے اگر آپ اس کو تفصیل سے بعد میں بھی پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہے یسو نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں اسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ وہ گھڑی آپ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کرتا کہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تُو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زنگی دے اور ہمیشہ کی زنگی یہ ہے کہ توجہ خدا واحد اور بارحق کو یسو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے مسیح یسو میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں یہ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ جس کو تُو نے بھیجا ہے ہم سب کو بھی اس بات کی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اب خدا و یسو مسیح کو جانے اس کو تمام کر کے میں نے زمین پہ تیرا جلال ظاہر کیا اب دیکھیں کہ ان دکھوں میں سے گزرنا ان تقلعہ میں سے گزرنا کسی سورما کا کسی بادشاہ کا کسی انسان کا ایسا کرنا کوئی کوئی بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا صرف یہ ہمارے خدا و یسو مسیح ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی نے یہ کام کیا ہم تو کسی کی جب ہم دنیاوی طور پر اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم تو کسی کے گناہ کو بھی اپنے سر لینا نہیں پسند کرتے ہم تو کسی کی بات سننا بھی نہیں پسند کرتے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی بس صحیح ہو لیکن خدا و یسو مسیح نے ہم سب کے گناہوں کو اپنے کندوں پر لیا اور ہماری مصیبتوں کے لیے اپنے دکھوں کو ہمارے دکھوں کو اٹھایا میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں نے دنیا میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تُو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا اور اب وہ جان گے کہ جو کچھ تُو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے کیونکہ جو کلام تُو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے بھی ان کو پہنچا دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرح سے نکلاؤں وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بچایا ہے آج وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہی پہ اس کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جو ذمہ داری خداون نے اپنے بیٹے کو دی اس نے اس کو پورا کی اور ہم سب کو بھی یہ سوچنا اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خداون ہمیں چاہتا ہے جو خداون ہمارے سے چاہتا ہے ہم بھی اس کو اسی دیانداری کے ساتھ اور اسی وفاداری کے ساتھ قبول کریں اور آج شکر گزاری کریں کہ خداون نے ہمیں ایک ایسے راستے میں ایسی جگہ میں ڈال دیا ہے جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے خداون آپ سب کو بہت برکہ دے آمین 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 Thank you brother Shaleen God bless you خداون آپ کو بڑی برکہ دے اور آپ نے چھتے کلمے پر کو پیش کیا چھتا کلمہ پتہ مندی کا کلمہ چھتا کلمہ ایک ایسا کلمہ جو کاملیت کا کلمہ بھی کہلاتا ہے خداون جی سنسی نے اپنا پورا مشن مکمل کر دیا اور اس پورے مشن کو جس کے لیے وہ دنیا میں آئے چھتے مکمل کر دیا سولی چڑ کے یا سونے آکھے آئے سولی چڑ کے یا سونے آکھے آئے اے تمام ہویا اے تمام ہویا اے تمام ہویا پورب تے پچھم تی کر لو کو پورب تے پچھم تی کر لو کو اے یا سودا پیغام ہویا اے تمام ہویا اے تمام ہویا اے تمام ہویا روے مریم بیکھ کے پتر تائیں نالے رون دیاں او دے ہان دیاں اُن کون بچاوے تے کون چھڑاوے اے کون چھڑاوے اے بھئی کچھ نہیں سی جان دیاں نہیں سی جان دیاں روئی مریم کی اج رب رویا اے تمام ہویا اے تمام ہویا اے تمام ہویا اے تمام ہویا اے ریم کرنگا chapter 23 verse 44 to 49 jesus's death it was now about the sixth hour and darkness came over the whole land until the ninth hour for the sun stopped shining and the curtain of the temple was torn into in two jesus called out with a loud voice father into your hands i commit my spirit when he had said this he breathed his last the centurion seeing what had happened praised god and said surely this was a righteous man when all the people who had gathered to witness this saw sight saw what took place they beat their breaths and went away but all those who knew him including the women who had followed him from galilee stood at a distance watching these things this is the word that is the praise amen 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 sissy sonia sissy dhrkhaast take a dua amiran my kering hallelujah 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 prabhuji tata anwad prabhuji tussi barbara sanu maukkai dindya prabhuji kese thadde kola yedha dhamda namno jilal dhya paak te pavitr denwa se prabhu jit anwad kardiyan prabhu jit denwa prabhu jit sade lhe prabhu jit jit dhya dhya prabhu jit prabhu jit kalaam de zariye gita zariye prayer zariye jit jit kena dhya jit 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 nanu bohut sarhi berkat dena mere khuda bap ajde denu bohut hi berkat par rakhna sa dhva se mere khuda bap jit pan prabhu jit saktie راج آنٹی واسے پربو جی جو جا رہے ہیں پربو جی اتھاڑ اکلام نو سنون جا رہے ہیں پربو جی اتھاڑ اکلام نو پربو جی اکلام تے روشنی پاہنچ جا رہے ہیں تاکہ اسی اس لاسٹ کلمے نو ایک چنگی طرح سمجھ سکیے اس چیز نو سن سکیے ایک اواری فیر اسی اسنو سن کے سمجھ کے تیرے ناتیتے مشواس کریے اور اپنے مشواس نو مجبوت کریے میرے خدا باب میرے یہ سناسری جز نو انہیں بہت سری برکات دینا ایک ایک بول ایک دنا تو اڈے والوں حووے میرے خدا باب کوئی وہ جوڑ دوڑنا کرن میرے خدا باب سارے جو بول ہون میرے خدا باب ہو تھا اڈی والوں میرے خدا باب اپنے کمджات لو اس کا اکماحیق کرنا اج جو وہ ہو لے پربو تیرے والوں حووے میرے یہ سناسری جس پرہ تجھے تو بھی پربو جی انہوں استعمال کیتا پربو جی اس طرح اگ teknی وئی اپنے کم神ہ واسی اکمام کرنا میرے خدا امید 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 اجخواست رج می میگه امید به سوے بیدی60 جنب Single onد باری کو اتمیز امید روگaserی ره کigation تا رای چیز روم میروی برای آمین باری خیام improvement نب minutes grape رایست يا رجز رای ی misconceptions پینک محمد بایدی 가ی برای کستی کردی خود داریان، وأین استقایش باید صورت ل replicate رخمAndرود قومت باید purpose دوری گذاری با دکت tightam است کشیدی مدمیدی عخت نامید teaching to the Lord's word and may the Lord's word be praised and glorified and like I said, I feel very humbled that you've asked me to do this because I'm not a preacher or anything like that but, thank you very much for giving me this opportunity and for considering me with this right these are the last words of our Lord Jesus Christ on the cross and, you know even on a worldly like, when people of وَفْقَانَ اچھا میں کے لئے رسپ محورس ہے شملہ اچھا پارے ہوگیا رسپ محورس ہے رسپ محورس ہیں محورس حرام داشتہ رسپ محورسا ہے جمانے محورسا درہا ہے گئی شکریہ رسپ محورسا ہے آنگر تفاوزا ہے محورسا بھی کبؤنی محورسا ہے محورسا ہے جس متحولتا ہے بھريفید النکال انتظر نگر یہ کہ یہابی ہے کی طرف انگیز حرام کیا ہے ایسو یہاں تمہیں نفتہائی ہیں اور ایسواراچ سے یہاں، بہتاری نظر مجھے دائیں پڑی ش کے بارے این ساتم س بنید قودید کے لئے بھی من قائم یعنی اپنی چیز کالی کو شکریہ کرنی جدا تو ، سیوارا لیے اور یہاں هو ، نوازلہ برمز Wورس اور ایساں کا جدوی مجھے گفر ہے And here we are the Belovedہ کے خاصلimaan Hé弟aptہ, particularly at the beginning of the creation of the world. Like it's done trust in John's Gospel in the beginning was the word and the word became flesh and the word was with God in the beginning and everything was created by Him and through Him and in Him was the life and that life was the light of the world and there He is separated from the father. اور جسی کنی سوی جسی puzzle سوی معنی جسی ڈلالک اور جسی نجسی کیا محpas سوی جسی غیشی حیث محنی ہی دیاری تون ہوگی شیل پر صورت محنی چیرا محنی چیر تنید تنید من بابیعی کنید سوی آمی نید اس کے لئے مجھے میں سے مجھے دیوارہ سے مجھے خود جیسی ثقافت کا جسی سے مجھے ہیں بلوگ اور حقیقی اور قبول میرے ہیں جوی مجھے اس کے لئے اور اور میں جوی جویمی شیف ہے اور جوی معجی کہ کہ ہم نے قیقا اور ہم ایسے 來說 what is done i start my prayer almost every now i say thank you for the cross jesus because i am humbled by what the lord jesus has done and if you think about it jesus did not give long sermons on the cross these are really short words but they're اگر آپ کو بہتے ہیں وہ بہتے ہیں کا بہتے ہیں اور دیوری بہتے ہیں کبھی کیا بہتے ہیں لیکن لسی سیچی یعنی بہتے ہیں سی 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 مجھلی کیونک کرنی بہتے ہیں نے بہتے قدرت 6th day on the 7th he rested so here we see the 7th saying of the lord jesus we know that he knows that it is completed now that he's going to go to be with the father yeah so it's full of joy at the same time as well isn't it yeah okay so you know jesus says father into your hands i commit my soul right and then in psalm 31 verse 5 it says uh into thy hands i commit my spirit yeah so you know jesus is fulfilling this prophecy yeah and he's actually saying jesus knew that he completed the work with god the father had sent him to do which was make the to make the ultimate sacrifice because you know if we look at john uh chapter 1 verse 29 when john the baptist sees jesus and he said behold the lamb of god who takes away the sin of the world yeah so here is the lamb of god now upon the cross and he's taking away the sin of the world yeah all our sins because i know my it doesn't matter how much our parents love us he would not they would not take you know the wrongs that we've done upon themselves and so we will pay the price yeah and then he also knows jesus also knows that he's beloved of the father because you know in mark 1 11 god the father said to jesus thou art my beloved son with whom i am well pleased after his baptism baptism right so jesus also knows that he's still beloved of the father although there's a you know separation at this moment because he's doing the will of the father but he's still beloved of the father the father still loves him and i think sometimes we forget just how much our lord jesus has done for us or the price he had to pay for us since yeah so that we can be with him in heaven where he is so we could be in his beautiful presence yeah so here we see that jesus trusted in god the father knowing that he had fulfilled all that the father has sent him to do and jesus is actually demonstrating to us his total faith in god the father because jesus had completed all the work that he sent to do on earth and and as the lamb of god he had fully paid the price for our sins yeah so therefore i think we need to fully trust you know in god it doesn't matter what time you know what seasons we're going through it might be the seasons of pain and sorrow seasons of thinking that we're not bearing any fruit yeah but we do because you know we do go through all these yeah and but here is jesus going through such extreme physical pain such humiliation his face somebody slaps us so you want to slap them back somebody insults us we want to insult them back no 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 i'm going to take my revenge i'm going to remember this i'm going to remember what he she or he said and i'm going to get my own back but here's jesus right he's been spat upon you know they spat on him in his on his face they mocked him they put this horrible crown of thorns on his forehead and he's bleeding you know from his head to his toes all those eight inches of uh nails that they put in his hands and his feet and yet he still said father forgive them for they do not know what they're doing and you know it's it is just humongous really when we think about what christ went through for us but and yet in the midst of all this jesus is obviously he's he's rejoicing at the same time because he knows that he's committing his spirit into the father's hands yeah and what joy and relief it must have been for jesus to know that he's fully completed his mission on earth yeah he's fulfilled all prophecy from the bible nothing is left unfinished yeah and he had lived a life without sin he'd lived a holy life he's completed every single task that the father has said him to do and the curse of sin was broken here on the cross the power of death has lost his thing now as well yeah the pain of salvation you know uh the path of salvation has been created for us so we could actually we can now approach god the father directly yeah because now we can have a a personal relationship with god the father and it's all thanks to our savior you know jesus christ the sacrifice is made and you know we can also from these three or you know this final phrase that jesus spoke we can learn three things from his final things obedience trust and joy in the father yeah obedience because jesus could rejoice right that he's obedient to the father yeah all the custom everything and we also need to be obedient to god just like jesus was irrespective of our situations in life yeah because sometimes we do feel that you know god is not in the midst of our situation we might not feel it but jesus is still with us in every situation in our life that we're going through and trust because jesus trusted god the father with his life and he committed his soul to him into his hands so we can actually commit everything every aspect of our life into god's hands and you know and in every situation during the good times and the bad times during the hard times we can still trust in god knowing that he is in charge of it knowing that he's in control you know we can still give praise and thanks to god even you know during the hard times and you know we all go through life you know when we're we're in sorrow deep sorrow yeah we're going through pain but we can still see moments things that we can still give praise to god we can still rejoice in you know in the fact that god is in charge you know when we lose our loved ones right we we can still rejoice for their life and so knowing that we are going to be with with them in heaven with them and we'll be rejoicing with them yeah and finally just final thing i think jesus is an absolutely beautiful and a wonderful example for us to follow yeah to trust in god during the good time and the bad times and jesus's last words brings us comfort because we should learn to treasure those words and because remember because of jesus we have an eternal resting place for our souls in heaven and with god the father because we know that jesus is with us in all the storms of our lives you know in the midst of our mornings he's there with us in the midst of our stress in our workplaces because we all go through you know stress when we're at work yeah and you know in the midst of our problems with our relationships jesus we can still trust in jesus he's still there in the midst of us right we we know that he's with us 24 seven yeah and you know with family problems sickness and enjoy and then finally because in john um chapter 10 verse 29 it's written no one is able to snatch them out of my father's hands that's what jesus said so that we can rejoice now right knowing that because of jesus and his sacrifice right the evil one cannot snatch us from the father's hands yeah that we are sanctified and purified blood of jesus christ and the lord of this world the devil or lucifer whichever one you like to say right he cannot snatch us come what may doesn't matter what we're going through he cannot snatch us out of the father's hands and praise and thank you to god the father god the son god the holy spirit amen amen thank you very much siraj may god bless you thank you very nice uh message you deliver for us for us all خدا کرتے ہیں خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں آج خدا نے ہم سب کو بڑا اچھا موقع دیا کہ خدا کے کلام کو آج سیکھ سکیں پہلا کلمہ ہم نے معافی کا کلمہ سنا اور یہ خدا کے کلام میں سے لوکہ کے انجیل میں سے ہم نے یہ حوالہ پڑا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں خدا جی سمسی کے دکھ کا آواز گھر سے ہی شروع ہو گیا جبکہ خدا جی سمسی کے اپنے ہی ایک شاگرد نے خدا جی سمسی کو پکڑوایا اور خدا جی سمسی اپنے شاگردوں سے یہ کہتے رہے کہ جانتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد جو تھا وہ آزمائش میں پڑ گیا اور اس نے خدا جی سمسی کو نہ صرف یہودیوں کے حوالے کیا بلکہ ایک ایسا کام کیا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس نے یہودیوں کی ایک ایسی خوبصورت جو رسم تھی جو ان کا ایک بہت ہی خوبصورت ان کی زندگی کا حصہ تھا اس نے استعمال کیا اور اس کو داخدار کر دیا یہودی جب بھی ملتے تھے ایک دوسرے کو کس کرتے تھے اور بھوسہ لیتے تھے اور یہ یہودیوں کے روایت تھی اور خدا ان جی سمسی کو پکڑوانے کے لیے یہودیوں کو بتا دیا کہ یہی وہ یسو ہے جس کو تم پکڑنے کے لیے آئے ہو پھر دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ کہلاتا ہے خدا ان جی سمسی نے لکا کینجین میں اس کلمے کو کہا آج ہی تو میرے ساتھ افردوس میں ہوگا ان کے دائیں اور بائیں دو بدکار خدا ان کے کلام میں لکھایا کے لٹکے ہوئے تھے اور دونوں ہی کی سوچ میں بڑا فرق تھا دونوں چاہتے ایک ہی کام تھے دونوں نے یہی کہا کہ خدا ان پہلے نے کہا کہ خدا ان جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اور دوسرے نے کہا تو خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا دونوں بات ایک ہی کر رہے تھے لیکن ان کے بات کرنے میں بہت فرق تھا دونوں کی سوچ مختلف تھی ایک کی پوزیٹیو اور ایک کی نیگٹیو سوچ تھی جس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا لیکن ان کے منصر جو تھی وہ الگ ہو گئی اسی سوچ کی وجہ سے بہت دفاع ہم چرچ میں آتے ہیں ہم وہی کلام سنتے ہیں ہم وہی باتیں سنتے ہیں ہم ہدیہ بھی ڈالتے ہیں اور تیار بھی ہو کر اچھی طرح سے آتے ہیں اور پورا وقت بھی وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں چرچ میں یا عبادت میں لیکن ایک بہن جو ہے وہ برکت لے کے چلی جاتی ہے دوسری بہن جو برکت ہو کر چلی جاتی ہے جب وہ دوسروں پر حملے کرتے تنقید کرتے جب وہ ایک دوسرے پر کو بلیم کرتے اور خدا ان کے گھر میں آنکر بھی خدا ان سے دور رہتے ہیں تو یہ وہ موقع ہے کہ دو مختلف انداز ہمارے بھی چرچ میں ہو جاتے ہیں یا خدا کے حضور بیٹھے ہوئے بھی شیطان ہمیں ورگلا دیتا ہے اور ہم خدا ان سے دور چلے جاتے ہیں پھر تیسرا کلمہ ہم نے محبت کا کلمہ سنا کہ ماں کی محبت بیٹے کے ساتھ بہت گہری تھی اور خدا جسم سی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سے گزر رہے تھے لیکن اپنی ذمہ داری کو نہ بھانا نہ بھولے اور اتنے ایسے دکھ کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی ماں کی ذمہ داری اپنے بہت ہی قریبی اور بہت ہی عزیز شاگرد کے ذمہ کی اور اس شاگرد نے بھی بہت ہی اچھا رول نبھایا کیونکہ خدا جسم سی کی مریم کی جسے ہم بات کر رہے ہیں مقدس یوسف کی موت ہو چکی تھی اور اب مقدسہ مریم جو تھی وہ اپنے ان کی ذمہ داری خدا جسم سی کسی ایسے ہاتھ میں دے کر جانا چاہتے تھے جو کہ ان کی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائے اور خدا جسم سی نے یہ ذمہ داری اپنے بہت ہی پیارے شاگرد کہ وہ کون شاگرد ہے جو تمہیں پکڑوائے گا تو انہوں نے یونہ سے ہی پوچھا کہ تو اب پوچھ اور خدا جسم سی نے بتایا کہ جس کو میں نوالہ ڈبو کر دوں گا اور وہ ہی ہوگا اور پھر خدا جسم سی نے وہ نوالہ ڈبو کر یودہ سکریوٹی کو دیا اور اسی وقت شیطان اس میں سما گیا تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ کس طرح سے خدا جسم سی اپنی ماں کی ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے اور اپنی ماں کو اپنے بہت ہی پیارے اور ذمہ دار شاگرد کے حوالے کر کے گئے تھے یہاں پر ہم ہم سن رہے تھے کہ خدا جسم سی کے باقی اور بہنوں یا بھائیوں کے بارے میں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے اور بھائی اور بہن بھی تھے کیونکہ فقی اور فریسی یہ کہتے تھے کیا اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں اور اس کے بھائی اور جو خداون قدس میں جو یہودہ کا خط ہے وہ خدا جسم سی کا بھائی ہے جس نے لکھے تھی اور یاکوب کا خط جو ہے وہ خدا جسم سی کا بھائی ہے جس نے لکھا تھا اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کلام کو ماننا ہے ہمیں تھیوری کو نہیں ماننا تھیوری یہ کہتی ہے دو تھیوریز ہیں ایک کہتی ہے کہ خدا جسم سی کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا اور دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ خدا جسم سی کو کچھ اور بہن بھائی بھی تھی لیکن ہم نے کلام کو دیکھنا ہے کلام یہ کہتا ہے کہ خدا جسم سی کیا اور بھی بہن بھائی تھی آئے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خدا جسم سی نے چوتھا کلمہ سلیپر جو کہا تو یہ کہا کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک خدا جس رنسی جب جان دینے کی حالت میں تھے تو اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور دوپہر کے وقت اندھیرہ چھا گیا اور خدا جس رنسی نے بڑی آواز سے ایلی ایلی لماش وقتنی کہا اور پھر اپنی جان خدا ان کو دے دی اور خدا جس رنسی نے اعلانیا کہا تھا کہ مجھے میری جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے اور یہ کلمہ خدا جس رنسی نے یہ کہہ کر اپنی جان اپنے باپ کے سپرد کی اور کہا کہ اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ اپنی جان خدا ان کے سپرد کر بھی سکتا ہے واپس بھی اس کو لے سکتا ہے تو ایک طرح سے ہم پانچویں کلمے کو ہم سن رہے تھے پانچویں کلمے میں خدا ان کے کلام میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے خدا ان جسم سے جسمانی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے پیان سے جسمانی نہیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی اور خدا ان جسم سے آج بھی میری اور آپ کی رفاقت اور میل ملاب کے پیاسے ہیں آج بھی کلیسیا کے اندر یونٹی پیار اور محبت کے خدا ان پیاسے ہیں آج بھی خدا ان جسم سے یہ چاہتے ہیں تو اس کی کلیسیا اس کی دلن جو ہے وہ آپس میں میل ملاب اور پیار اور محبت سے رہے خدا ان جسمان کا پیاسہ ہے لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیا بہت سارے حصوں میں بٹی ہوئی ہے ہماری کلیسیا میں بہت سارے ایسے لیڈر پیدا ہو چکے ہیں جو خدا ان جسم سے کو ہر روز بیچ رہے ہیں جس طرح یودہ اسکر یوتی نے تو ایک دفعہ جسم کو بیچا لیکن اسی کلیسیا میں آج بیچنے والے بے شمار ہیں ہر روز خدا ان جسم سی کا سودہ کیا جاتا ہے ہر روز خدا ان جسم سی کی پیاس کو بڑھایا جاتا ہے اور مسیح میں میرے عزیز بھائی اور میری پیاری بہنوں جب سرکہ خدا ان جسم سی کو دیا جا رہا تھا تو خدا ان جسم سی نے اسے پینے سے انکار کر دیا خدا ان جسم سی آج وہ پیاس جو کلیسیا اس کی بڑھا رہی ہے خدا ان جسم سی اسے پینا نہیں چاہتے اور خدا ان جسم سی نے کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں جو پانی دوں گا وہ تمہارے اندر پانی کی ندیاں جاری کر دے گا اور عزیز ہو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پانی کی وہ ندیاں ہمارے اندر سے جاری ہو جائیں کلام کے چشمیں ہمارے اندر سے پھوٹیں تاکہ جب ہم بات کریں کسی کو ہٹ نہ کریں جب ہم بات کریں تو میل ملاب ہو جب ہم پیار بات کریں تو کلیسیا یونائٹ ہو جب ہم بات کریں تو خدا اندر کا بدن جو کلیسیا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو بلکہ یہ ایسی کلیسیا بنے جو خدا اندر جس کو پسند کرتا ہے اور خدا اندر بہت جلد اس دنیاں واپس آ کر اپنی دلن اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے والا چھتا کلمہ ہم سن رہے تھے کہ خدا اندر سمسی نے کہا کہ تمام ہوا اور خدا اندر سمسی نے اپنا وہ مشن جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا اسے پورا کیا اور پھر اپنی جانت جھکا کر دے گیا اور کہا it is finished سفتین ورڈ it is finished خدا اندر سمسی نے کہا لیکن جب ہم اردو میں اس کو پڑتے ہیں تو دو ہی لفظ ہیں تمام ہوا اور اس کا مطلب ہے خدا اندر سمسی نے جو گریک میں جو لفظ کہا تھا اور وہ کہا تھا سیٹل انڈ آئی اور اس کا وہ ایک ہی ورڈ تھا جو خدا اندر سمسی نے بولا کہ سب پچھ پورا ہو گیا ہے مسیح میں میرے عزیز بھائی اور میری پیاری بینوں ساتھوں کلمہ ہم سن رہے تھے یہ دوبارہ میل اور ملاب کا کلمہ ہے خدا اندر سمسی نے پہلے کہا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا باپ کے ساتھ دوبارہ ملاب ہو گیا کیونکہ وہ کفرہ دا کر دیا گیا وہ مشن پورا ہو گیا اور باپ کے ساتھ دوبارہ ملاب ہو گیا اور اب خدا اندر سمسی باپ کے دینی ہاتھ بیٹھے میری اور آپ کی شفایت کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لئے اس تخت پر بیٹھے ہیں جو کہ باپ نے ان کے لئے تیار کیا ہے خدا اندر سمسی نے بڑی بلکت دے آج کے عبادت آپ سب کے لئے بڑی یادگار عبادت ہو موسیقی